کوئیٹے کا ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے جو کافی عرصے سے کوئیٹے کے لوگ یہاں پہ رہنے والے لوگ عذاب میں مبتلا ہیں آپ کا اور سیوان کی توجہ میں اس طرف مبذول کرانا چاہوں گا جنابیوارا کوئیٹے میں جیسے ابھی توڑی دیر پہلے نصرلہ زیرے صاحب لینڈ مافیا کے حوالے سے بات کر رہے تھے یہاں پہ ایک تو لینڈ مافیا ہے دوسرا وہی کام سرکار خود بھی کر رہی ہے جنابیوالا اب کوئیٹہ شہر میں دو بڑی کالونیاں ہیں جنئر اسسٹنٹ کالونیاں وعدت کالونیاں اور تیسری جو ہے آپ کا جیوار کالونی اس کے حوالے سے اسی اسمبلی فلور پہ دوہزار پانچ میں ہم نے قرارداد پاس کیا تھا کہ ان کو مالکان آقوق دے کر مزید کالونیاں بنائی جائیں تو جنابیوالا چاہے کہ مزید کالونیاں بنانے کے اب گورنمنٹ نے دوبارہ شاید کوئی پرپوزل بھیجائے ان کالونیوں کو ڈیمولش کر کے اور ان کی جگہ پہ نئے فلیٹ بنا کے پتہ نہیں کن لوگوں کو دیں گے یہ تقریباً پندرہ ساو سے دو آزار کے قریب گرانے ہیں جو بیگروں نے جا رہے ہیں جنابیوالا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے غریب لوگ ہیں کلاس فور کے ملازمین کی اکثریت ہے اس میں تو جنابیوالا یہ کام گورنمنٹ خود کر رہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو شلٹر دے وہ زمین ایکوائر کر کے نئی کالونیوں کی بنیاد رہ لیں کیونکہ یہ تین کالونیاں جو بنی ہیں ایک انگریز کے دور کا بنا ہوئے جونئیر اسٹنٹ کالونی اور دوسرا جو ہے ایوب خان کے دور میں سکسٹیز میں جو ہے وعدت کالونی کی بنیاد رکھی گئی ہے جب ون یونٹ ہوا کرتا تھا اس وقت جنابیوالا کوئیٹے میں ملازمین کی تعداد چند ہزار تھی آج کوئیٹے میں جو گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں سیکسٹری ایٹ کے ہوں یا دوسرے محکموں کے وہ لاکھوں میں ہیں تو جنابیوالا ویسے اس وقت کوئیٹہ شہر میں ملازمین کی اکوموڈیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو بجائے اس کے کہ ان کالونیوں کو ڈیمولش کر کے ان میں رہنے والے مکینوں کو بے گر کیا جائے تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو قرارداد اس آنریبل ہاؤس نے پاس کی ہے دوہزار پانچ میں جس کا مورک بھی میں خود ہوں اس قرارداد کو سامنے رکھتے ہوئے اسی قرارداد کو بیس بنا کر نئی زمین ایکوار کر لیں کوئیٹہ شہر میں ابھی گنجائش ہے کوئیٹے کے اطراف میں گنجائش ہے اس شہر کو پہلانا چاہیے چاہیے کہ اس شہر کو ہم جوے ایک ہی کوزے میں بند کرنے کی بجائے اس میں جو ٹریفک کے مسائل ہیں باقی چیزیں ہیں تو اس شہر کو پہلا کے سیڈوں میں جو سبابزیں کوئیٹے کے اس میں زمین ایکوائر کر کے نئی کالونیا بنائی جائیں اب دوسرا جو ظلم کوئیٹے کے شہریوں کے ساتھ جناب سپیکر ہو رہا ہے میں اپنے ساتھیوں کی توجہ بھی اس میں چاہوں گا وہ جناب والا ڈی ایچے کے ایک ایک جی ہاں پہ منظور کیا گیا زبردستی گن پوائنٹ پہ لوگوں کی زمینیں ان سے چین کے ڈی ایچے کا حصہ بنائی گئی وہ اللہ کی مہربانی کے آئی کوٹ کا اس میں ایک ججمنٹ آ گیا تھوڑا سا لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اب جناب والا کوئیٹے میں جو کاروباری حضرات ہیں خاص کر اس وقت جو شوروم کا کام کرنے والے لوگ ہیں پورا کوئیٹے شہر میں جناب والا لوگوں کی عربوں روپے کی پراپرٹیز لوگوں نے خرید کے شوروم بنائے کوئیٹے سٹی کے اندر پانچ پانچ دس دس ہزار فٹ زمین جن کی قیمت جو ہے کروڑوں عربوں روپے میں ہے وہ لوگوں نے خرید کے اپنے شوروم سکول دیے اب سینکڑوں کی تعداد میں ان شوروم میں کام کرنے والے یہاں پہ بزنس کرنے والے ان شوروم کے ملازمین کی روزی روٹی جو ہے گورنمنٹ نے بند کیے روزانہ ڈی سی جا کے بلا واجہ نہ اس کے پاس کوئی گورنمنٹ کی اتارٹی ہے نہ گورنمنٹ کا کوئی فیصلہ ہے نہ کوئی نوٹفیکیشن ہے نہ کوئی آرڈر ہوا ہے کوئی انتظامی حوالے سے کہ ان شوروموں کو سیل کر دیں لیکن ڈی سی صاحب اور اس کا مجسٹر جا کے اس نے تمام شہر کی شوروم سیل کر دیئے نہ ہی ان کو متبادل جگہ دی گئی ہے سیل کس لیے کیا گیا جناب والا ان شوروموں کو کیونکہ ڈی ایچے یا کانٹومنٹ بورڈ نے سروے ایک سو چوالیس کے ساتھ ایک زمین ایکوائر کیا تھا جس میں انہوں نے شوروم بنا کے کروڑوں کے دام بیچے ان شوروموں کو کامیاب کرنے کے لیے یہاں پہ سینکڑوں لوگوں کو بے روزگار کیا گیا جناب سپیکر سینکڑوں لوگوں کے کاروبار کو تباہ کیا گیا جناب والا تو جناب والا اب وہ شوروم بھی جو ہے وہ کٹھائی میں پڑ گئے جس مالک سے وہ زمین خریدی گئی تھی اس نے کوٹ میں سٹے لیا کہ اس کو کانٹومنٹ بورڈ نے پیمنٹ نہیں کی اب جناب والا اس کا فیصلہ پتہ نہیں کب آئے گا لیکن کوئیٹا شہر کے جو مکین ہیں یہاں کے جو کاروباری لوگ ہیں ان کے ساتھ جو شوروموں میں کام کرنے والے غریب ملازمین ہیں ان کی پیٹ پہ آپ نے لات مار دیا ایک وربل ٹیلی فون پہ پتہ نہیں کہاں سے ایک سیاسمانی مخلوق کا ایک ٹیلی فون آیا ڈپٹی کمیشنر صاحب کو اسے ایک ٹیلی فون پہ اگر گورمنٹ نے بند کی ہے گورمنٹ کا کوئی فیصلہ ہے تو ہمیں ہمارے انریبل وزراء صاحبان بیٹھے ہیں تو ہمیں کوئی نوٹفکیشن دکھا دے جس میں گورمنٹ نے نوٹفائی کیے کہ شہر کے تمام شوروموں کو سیل کیا جائے جس میں گورمنٹ نے نوٹفائی کیا جائے